حضرت علی رضی اللہ تعالی اللہ تعالی سبی سبی والوں کا نبی آسمہ آسمہ والوں کا نبی خدا کا پیارا حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام ویلے کے آگے کیا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ایک ڈول کھیچ کے کھیتوں میں ڈالا ایک خجور کا دانا دوسرا ڈالا دوسرا خجور کا دانا تیسرا ڈالا تیسرا خجور کا دانا جب پانچ ڈول کھیچے پانچ دانے مل گئے ڈول جھوڑ کے اللہ عوض بر زمین پہ بیٹھ گے کہنے لگے خجوروں کے دانے پانچ گھر کے افراد بھی پانچ ہیں حاطمہ حسن حسین علی اور صوبی عبادی اچھا میاں چلے اگر زورت پڑی دوبارہ آ جاؤں گا ورنہ تو جانے تیرا کام جانے حضرت علی کو دیکھے کہنے لگا میں تو تجھے بڑا دانا سمجھتا تھا بڑا عقل من سمجھتا تھا ایک مٹی بار خجوروں سے کیا ملے گا تجھے کس کملے نے کہہ دیا تجھے کس پہ وکوف نے کہہ دیا تجھے کس پہ کل نے کہہ دیا ہم دنیا میں پیٹھ بھرنے کے لیے آئے اب میں قیناتی کا سمیں اتنا اللہ نے ادا فرما دیا کہ جسے کھا کر رات مستر پر شادہ نہیں مسلح پہ کھڑے ہو کے خدا کے غران کی تلاوت کرنا ستنا سارا ہوگیا اللہ کا سکتا ہے اگر مجھے کچھ دے دے گا تیرا بلا ہو جائے گا اپنے خجوروں کے باق سے آ رہا تھا آدھی خجور کھائی ہوئی تھی آدھی ہاں میں پکڑی کھاتا آ رہا تھا جب اسے آتا دیکھا گھر جانے کی تکر تجار نہ کیا کہ کیا پتہ وقت گزر جائے زندگی وفا نہ کرے وہ آدھی خجور اسی فقیر کو بھی فقیر تو آ دے کے ادھر چل دیا تینے والا ادھر چلا گیا چل دیل کے بعد موت نے اسے آ کے گھیر لیا اس طرح مرد پہ لیٹ کر اپنے بٹوں سے کہنے لگا فلا باغ تیرہ نام کر دیا فلا باغ تیرہ نام کر دیا فلا حمیلی بیٹی کو دے دی فلا باغ تیرہ نام کر دیا تو سارے بچوں کو مل گیا ایک باغ پیچھے بچا کہا میرے بچوں جب مجھے قبر میں اتار کر پروں پر مٹی ڈال کے آ جاؤ سب سے پہلی یہ باغ میری طرف سے خیرات کر دینا میری طرف سے صدقہ کر دینا اللہ حب پر ایسا ہی ہوا بچوں نے باپ کی نصیت کے مطابع کام کر دیا پڑنے والا چل دیل کے خوابات کسی کے خواب میں آیا میاں کیا بنی تو تو جلت کے محلوں میں سیر کر رہا ہے جلت کا دروازہ تیرے پینچھے نظر آ رہا ہے پتا پروردگارِ عالم تجھے کیوں گاویاں نہ کرتا تجھے اللہ جلت سانو کے طاعت پر پورا خجوروں کا باغ صدقہ کر دیا وہ سور آ کے کہنے لگا ربی کائنات کی قصہ میں پروردگارِ عالم کے ساگنے میں برنے کے بعد کھڑا ہوا اللہ جلت سانو نے اس خجور کے بعد کا تو ذکر ہی نیا کیا کہ پھر کس وجہ سے اللہ نے تیرے گناہ کو مانک کر دیا کہہ لگا وہ بدینے کی گلی میں جا رہا تھا ایک فقیر آیا اس نے اللہ کے نام پہ مانگا میرے ہاتھ میں آتی خجور تھی میں نے وہی دے دی اس کے موں میں خجور گئی خجور کی بیٹھاس کا ذائقہ موں میں آیا اس نے مجھے دیکھ کر دعا دے دی خدا تیرا بھلا کرے ربے کائنات کی قصہ صدقی میں بھی بھلا ہو گیا مردے کے بعد بھی میرا بھلا ہو گیا ہے حمدارِ تکدیر حاجدارِ ختمِ نبوت حضمتِ صحابہ حضمتِ آلِ بید مذہبِ اسلام حضرت منفر حنان صرف شدیقی کوشش کرنا دنیا کے اندر بھلا کرنا نقشان نہ کسی کا کرنا کسی کا نقشان کر کے جاؤ گے خداِ پاک کی قسم ہے قبر میں تلافی کرنا مشکل ہو جائے گی خدا کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا او لوگوں دلوں کے گرن گھر کر کے جاؤ پیار کا نفرت کے گھر نہ بنا کے جاؤ اپنا تیرے مرنے کے بعد لوگ تیری چرپائی کو جنازہ دیتے تک پڑ جائے سمجھ لینا قبر کی جگہ تیری تک پڑ جائے گی یہ امت اللہ نے سردار امت بنائی تھی پتنی کتوں کو لے گالے میں اللہ اکبر باتوں کے بادروں کے تواصلیں بیلوں کی لڑائی میں اور لوگوں پتنی امت کان سے پغر کرنے لگی ہر ساری کائنات کہ اللہ اکبر گبراک و مغروب جو اس وقت شرپ و بیداد میں گری ہوئی ہے اس وقت ایک مسیح تلاز کر رہی ہے پر پاکستان والوں کی دربوں کر کے کہہ رہی ہے اسلامی ریاست والوں تمہارے پاس اللہ جللہ ظانوں نے تمہارے پاس ہمارے جینے کے لیے ہماری خوشیاں رکھ دی ہماری راہ سکون رکھ دی آخرت کا سکون اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا تم پیسے کمانے والے تم اور تو کسیشے کے آگے کھڑی ہو کر بیک اپ کرنے والی کہاں سے بل گئی تم تو سردار امت تھی قلت و خیر امت اخرجت لنہ تعمرون بالمعروف و تلہون ان الملکری و تکمینون باللہ جب یہ ذمہ داری پوری کرنے چھے عبر بالمعروف و نیر ملکر کا مستاب بنے ہوئے چھے بروردگار عالم نے تمہارے لباس کو نہ دیکھا اللہ نے تمہارے کچھے مکانوں کو نہ دیکھا بروردگار عالم نے تمہارے چلوں میں آگ نہ دیکھی تمہارے پرتنوں میں روٹی سالم نہ دیکھا دیکھا سی دمیس میں بھیجا جاؤ جاؤ ساتھ پر نیازموں کے خلیفہ کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کو کیا آئیے مسلمانوں کا طرز عمل ہے کیا یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے تمہارے مسلمان مصلاح فتح بابی المسلم نے سمجھ کر کے اوپر حملہ کر دیا نہ کلمیں کی دعوتی نہ جزیاں مانگا نہ جت کے لیے تیاری کا موقع دیا جاؤ مسلمان ہو بران سے پوچھ کے جاؤ اس طریقے سے مسلمان ایس مسلمان علاقہ خدا کرے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے وہ کانسید میرا دیزوں تب اس کا کرنے در آیا اور چونک میں آگے پوچھنے لگا مسلمانوں کا خلیفہ کا ملے گا کیا لگے اس گلی میں چلا جا 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 گلی مڑے گی مڑتے جانا سامنے جو مکان ہوگا خلیفہ تلمسلمیل کا ہوگا اللہ اکمر وہ عیسائی اسی گلی میں چلا گیا آگے جا کے کیا دیکھتا ہے ایک کچھا سا مکان ہے چھوٹی چھوٹی نیواریں ٹھوٹی سیڑھی لگی ہوئی ہیں ایک اللہ والا سیڑھی پہ چڑھا ہوا اس کے ہاتھ گارے میں بھائے ہوئے ایک اورہ جس نے چہرے پر لکا وڈا رکھا ہے زمیل پر مٹی کا گارہ بنا رکھا ہے دابڑے بھٹا اٹھا کر اس اللہ والے کو دے رہی ہے اللہ والا اس دابڑے کی مٹی سے اللہ بھٹیا بھر بھر کر اپنے گھر کی چھت کی لپائی کر رہے اس نے پوچھا بیا تو انہوں کیا کر رہے ہو کبارش ہوئی میرے گھر کی چھت دبک رہی تھی گھر کی چھت کی لپائی کر رہا ہو اللہ اکبر وہاں سے واپس آیا اسی چوک میں آیا قاسد عیسائی کہنے لگا میں نے مسلمانوں کا خلیفہ پوچھا میں نے سکاتھ لینے والے کا گھر نہیں پوچھا اللہ اکبر چوک میں کھڑے نوجوال کی چیخ نکل گئی کہنے لگا تو نے وہ خلیفہ کا گھر پوچھا تھا اس کے گھر کا حال نہیں پوچھا تو نے یہ نہیں پوچھا تمہارے خلیفہ نے کتنے دن ہوگے کھانا نہیں کھایا ہے اللہ حکم تو نے گھر پوچھا میں نے گھر پٹلا دیا یہ کون مسلمانوں کا خلیفہ ہے عشاء کی نماز کے بعد گھر آیا بیوی کے پاس بیٹھ کے آنکھوں میں آس ہوا گئے کندیلہ تھا چراغ میں تیلہ تھا اللہ حکم بانے کی آہستہ آہستہ آواز بیوی کے کان میں پڑی کہنے کی کیا ہو گیا ساتھ پر ریاضم کا خلیفہ کہنے لگا کئی دن ہو گئے امور کھانے کو دل کر رہا ہے اگر تیرے پاس پیسے تو دو چارہ میں ادھار دے دے ترخواہ ملے ہی دے دوں گا حلیفہ کی بیوی رو کے کہنے لگی خدا تیرا بھلا کرے جتنی ترخواہ لے کے آتا ہے گھر کا گزارہ مسکل ہوتا ہے اگر تیری ترخواہ سے بچا بچا کے رکھتی تیری بچیا کبھی پیاس سے روٹی نہ کھا دی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ کو دین عزیز ہے حکومت اللہ کو اشتدار عزیز کوئی نہیں اللہ کو سہولت عزیز کوئی نہیں اللہ کو دین عزیز ہے اللہ کو دین عزیز ہے